اسلام علیکم ویورز شیف منیر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید تمام دو ساتھی قیدیت سے ہوں گے ویورز آج ہم آپ کے لئے ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ حاصل ہوئے ہیں کمرشل ریسپی ہے آج ہم بنائیں گے ملائی خاجہ کمرشل طریقے سے کیسے بنتا ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ویورز ہم نے اڑھائی کلو میدے کے بنانے ہیں یعنی کہ دو سو دو کلو پانچ سو کرام میدے کے بنانے ہیں تو ایک کلو ہم نے پانی لیا ہے اور سو گرام اس میں ہم نے شامل کیا آئل اور اس میں شامل کر دیں گے اب میدہ میدے کو اچھی طرح مکس کر کے ملا کے اس کو اچھی طرح مکس کر کے ہم اس کو دس میٹ کے لئے کور کر دیں گے شاپر اوپر ڈال ڈھک دیں گے اس کے تھیلی وغیرہ کوئی بھی چیز ہے جس سے یہ اس کی اوپر والی جو اس پر ہلکا سا آئل گریز کر کے اس کو کور کر دیں گے دس میٹ کے لئے تو ویڈیو ویورز آخر تک دیکھیں سکپ کر کے نہیں دیکھیں لائک اور سبسکرائب کریں انشاءاللہ آپ پوریس بھی بہت پسند آئے گی اگر آپ نے گھر میں بنانا ہے تو اس کا طریقہ کارمی میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ آپ مجھے میسج کریں تو میں ڈسکرپشن میں بھی لکھ دوں گا جو نئی نئی چیزیں نئی نئی ورائٹیز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ویورز اب ہم نے جو میدہ ہم نے گوندہ اس میں سے ہم نے تھوڑا سا میدہ نکال لینا ہے گوندہ ہوا ایک میں ہم لگائیں گے ریڈ کلر فوڈ اور ایک میں لگائیں گے گرین اس میں ہلکا سا پان نہیں شامل کر کے تیز کلر لگانے ہلکے کلر نہیں لگانے اس کو مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے تو اب یہ دونوں مکس کر کے انہیں ہی سامنے رکھ دیئے ہیں اب اس کے بعد ہم اس لال والی پیڑے کو بیلیں گے اس کو بیل کے ایک سیٹ پر کر دیں گے اس کے بعد ہم ہرے والے کو بیلیں گے اس کو بھی ایک سیٹ پر کر دیں گے تو ویورزہ پریس بھی بہت آسان ہے لائک اور سبسکرائب ضرور کریں بار بار ہم آپ سے یہی ریکویسٹ کر دیں گے لائک اور سبسکرائب کر دیا کریں تو انشاءاللہ اس سے جو ہے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ ہمیں لائک اور سبسکرائب کر دیں گے ویورزہ انشاءاللہ ہمیں آپ کی نیک تمنہوں کیا انتظار رہے گا اب گرین والی پٹی جو ہے ہم بیل کے اسی طریقے سے وہ بھی ایک سیٹ پر کر دیں گے اس کے بعد چلیں گے اپنی فیلنگ کی طرف جو دوسرا طریقہ کار ہے اس کو بنانے کا باقی جو دوسرا مہدہ ہے بچہ ہوا ہمارے پاس ہم نے ایک بڑے تختے کو اوپر سیدھا کر کے بھیلنے کی مدد سے اس کو آہستہ آہستہ پھیتے جائیں گے اور یاد رہے کہ آٹا جو ہے آپ کا سوفٹ ہونا چاہیے ہارڈ نہیں ہونا چاہیے یہ دیکھ رہے ہیں آپ بلائے کرتے ہوئے بھی نظر آ رہا ہوگا کہ سوفٹ ہے زیادہ سوفٹ بھی نہ رکھیں زیادہ ہارڈ بھی نہ رکھیں درمیانہ ہو اس کے بعد ہم نے یہ تھوڑا سا گھی لیا جس کو ہم نے آدھے گھنٹے کے لئے فریج میں رکھے اس کو جمع لیا ہے اس کے بعد ہم نے میدہ بھی لیا ہے اس کے پہلے ہم نے گرین پٹی لگا ہے گرین پٹی کلار تھوڑا سا بکھا دے کے آگے ہم نے لال پٹی لگا ہے ریڈ والی اس کے اوپر گھی ہے جو سارا اس کے اوپر گریز کریں گے اچھے طریقے سے سارے پیسے گریز کر کے بلکل پٹی جو ہے آپ کی درمیانی ہونی چاہیے موٹی پٹی نہیں ہونی چاہیے جو نیچے والی تہ ہے آپ کی اس کو ہم اچھی طرح سے لپیٹ دیں گے اس طریقے سے ہم اس کو اچھے طریقے سے لپیٹ کے اس کا مکمل ایک رول بنا دیں گے رول کی شیپ میں آ جائے گا یہ ملائی گھا جا آپ نے جب بھی بنانے تو گرین والی پٹی جو آپ نے پہلے لگانی ہے ریڈ والی جو ہے وہ اپنے بار میں لگانی ہے اسی طریقے سے سارا ہم نے یہ گی اس پر لگا کے ہم نے اس کا رول بنا لیا ہے رول بنانے کے بعد اس کا اگلا طریقہ کار ہے ہم نے اس کو پانچ میٹ کے لئے اس کو کور کر دیں گے کور کرنے کے بعد اس کی پٹائی کریں گے اس کی چھوٹے چھوٹے پیس بنائیں گے چھوٹے چھوٹے جیدو ویورز ہم نے اس کو کار دیا ہے یہ دیکھیں پٹی اس میں بلکل ماشاءاللہ کسی زبردست آئی ہے تو اب ہم اس کو بریق سائز میں کر کے تو اس کی ہم پیسز بنا لیں گے چھوٹے چھوٹے ایک پیس جو ہے آپ کا پچاس گرام کا انہ سائی ہے ہم نے یہ رول لبا کر لیا ہے اس کے بعد ہم نے خویا ہے ہمارے پاس ڈیڑھ کلو اس میں ہم نے سو گرام پیساوہ کھوپرا اور سو گرام ہم نے چینی شامل کر دی ہے اس کو مکس کرنے کے بعد جو ہم نے ملائی خاجے کی ٹکیا بنائی ہے ایک تہہ جو ہے آپ نے سیدھی رکھنی ہے ایک آپ نے اوٹھی رکھنی ہے یعنی کہ یہ رنگ ہے رنگ میں کراس ہو اور آپ کا سیدھا رنگ کی سائیڈ سیدھی ہے تو دوسری سائیڈ آپ کی دوسری سائیڈ بہونی چاہیے تو اس کو اچھے طریقے سے کونے سے دبا کر اب اس پر لگائیں گے ہم چھوٹکی لے گا چھوٹے ہاتھ کی چھوٹکی لگائیں تاکہ سپائی سے موٹی چھوٹک نہیں لگائیں آپ نے کبھی بھی ایک راہی identified ملائے گھا جائے ہمیں سارے ہم نے بنا لیا ہے ملائے گھا جائے اب چلتے ہیں اس کی فرائی کی طرف فرائی کا طریقہ کا اس کا آسان ہے ایک طوی کے اندر ہم نے گھیڈ ڈال دیا صاف اور میڈیم فلم پہ ہم نے اس کو پکانا ہے ہائی فلم پہ ہم نے اس کو بھردل نہیں پکانا میڈیم فلم پہ ہم نے اس کو ڈال دیا ہے تو یہ دیکھو مشہر کا ایسے زبردست ہمارے ملائے کھجے تیار ہو گئے ہلکے ہلکے گولڈن بھی ہو رہے ہیں تو تھوڑا سا کلر اس کا اور کر لیں گے تاکہ یہ مزید اس کا کلر جو ہے گولڈن ہو جائے یہ تھوڑا سا کچھا پن ہے ہمارے جو ملائے کھجے ماشاءاللہ پلکل ریڈی ہو گئے اب ہم نے اس کو نکال لینا ہے ایک ٹرے کے اندر ایک چھنے پہ ہم نے سب ملائے کھجے نکال لیے تاکہ اس کا گھی جو ہے وہ سارا ڈرائی ہو جائے سارا گھی نکل جائے اس کے بعد ہم لیں گے چینی چینی ہم نے دو کلو لیے اور دو کلو چینی میں ہم نے شامل کیا ہے ایک کلو پانی درمیانی تار کا شیرہ بنا کے اب ملائے کھجے جو ہیں ایک ٹرے کے اندر سارے لگا کے جو شیرہ ہے وہ سارا اس کے اوپر ایک برطن کی مدد سے یا دوری کی مدد سے یا آپ ایک ٹرے کے مدد سے اس کو اوپر لگا ہے ملائے کھجے جو آپ شیرہ کے اندر ڈکنی کریں کبھی بھی تو انہا یہ زیادہ سارا ہو جائیں گے تو مہدان جائے گا اس کا توڑا خورکرا پانی دو سارے پھر اچھے لگتے ہیں ملائے پانی دو سارے پاسی ملائے پھر اچھے لگے تو لائپ اور سبسکرائب کریں انشاءاللہ اور ایک رسپی کے ساتھ فر ملیں گے وہ آنے والی جو رسپی ہیں وہ بھی انشاءاللہ بہت سبسکرائب رسپی ہے اجازت دیجئے ہمیں اللہ حافظ فی امان اللہ